جی اسلام علیکم ویورز میں آج آپ کو سیر کراتا ہوں ایک ائرپورٹ کی مورید کے ائرپورٹ کی مورید کے ائرپورٹ لاہور میں کلبا چو کے پاس والٹین ائرپورٹ کے نام سے پہلے ایک ائرپورٹ تھا جنرل ایوییشن کا جنرل ایوییشن کے لیے اور اب یہ شفٹ ہو رہا ہے مورید کے پر اس وقت تو اس پر کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے تو آپ ویڈیو پوری دیکھیں میں اس میں آپ کو ایک تو آپ کو ائرپورٹ کی سائٹ وزر کراتا ہوں اور سیکنڈلی میں ویڈیو کے انڈ پہ جا کے آپ کو کچھ ڈیٹیل بھی بتاؤں گا ائرپورٹ کے بارے میں جنرل ایک تو یہ ہو گیا کہ مورید کے ائرپورٹ پہ کون کون سا کام ہونا ہے کیا کیا چیزیں بننی ہیں جیسے بیلڈنگ ورکس ہے اپرن ہے ٹیکسی وے ہے ہینگر ہے تو یہ اپرن ٹیکسی ہینگر وے یہ سارے چیزیں کیا ہوتی ہیں ائرپورٹ میں یہ بھی آپ کو اس سے سیکھنے کا ملے گا اور دوسرا یہ ہے کہ مورید کے ائرپورٹ کی سائٹ بھی آپ کو وزر کراتا ہوں میں تو چلتے ہیں باقی باتیں انشاءاللہ پہنچ کے ہوتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں پہنچ گیا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنسٹرکشن آف خرین فیلڈ ایرو ڈراؤم فور جنرل ایوییشن ایشی بیٹی خلائنٹ ہے اور یہ نیچے کچھ مزید ڈیڈیل بھی دیوئی ہے کونٹرکٹر جو ہے وہ شاندی کنسٹرکشن اور عمر جان کا جی بھی ہے کنسلڈر ڈ اسمانی ڈراؤو والے ہیں جی ویورز یہ تقریباً لاہور سے 64 کلیمیٹر کا ڈیسوس بنتا ہے اگر آپ رینگ روڈ کو یوز کرتے ہوئے لسم رینگ روڈ اور لسم کو یوز کرتے ہوئے آتے ہیں تو اور تقریباً ایک گھنٹے کا آپ کو ٹائم لگتا ہے یہ سامنے آپ مرید کے ناروال روڈ دیکھ سکتے ہیں یہ اور فینسنگ کا کام چل رہا ہے یہ فینسنگ ہوئی بھی ہے اور اس طرح سے یہ فینسنگ ہوئی بھی ہے اور آگے یہ اس طرف کو جہاں وہ رنوے ہے کام آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی یہاں سنگا رنوے سٹارٹ ہو رہا ہے جی اس وقت میں رنوے پہ موجود ہوں یہ سارا رنوے یہ جس کے پر میں ڈرائیو کر رہا ہوں یہ بھی رنوے ہے اور یہ سامنے بھی رنوے ہے تو اس کے پر کام چل رہا ہے تیزی سے اور تقریباً کوئی دو ایک افتوں میں سٹارٹ ہو جائے گی کارپیٹنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی سامنے عمر جانر کمپنی کا سائٹ آفیس ہے مرید کے ایرپورٹ کا تو بس اب میرے یہاں بھی ایک چھوٹی سی میٹنگ ہے تو اس سے فری ہونے کے بعد انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تینک یو یہ سائٹ کی کچھ اریجنل فوٹوز ہیں آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ یہ رنوے ہے اور یہ جو فوٹو ہے اسے اپرن کہتے ہیں اپرن اس ایری کو کہتے ہیں جہاں پر جہاز ری فیول ہوتا ہے یا جہاں پر بولڈنگ لگتی ہے یعنی کہ جہاں سے آپ جہاز میں اینٹر ہوتے ہیں اس ایری کو اپرن کا جاتا ہے اب یہ جو فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں ٹیکسی وے ٹیکسی وے وہ ٹیکسی وے وہ ایریہ ہوتا ہے جہاں سے جہاز ٹیکسی کر کے تو رنوے کی طرح جاتا ہے فلائے کرنے کے لیے اس ایریے کو ہینگر کا جاتا ہے جہاں پر جہاز کی کوئی ریپیر میٹرین کا کام ہو کوئی سرویس کرنی ہو جہاز کی یا کوئی روٹین چیک اپ ہو کچھ بھی ہو اس ایری کو ہینگر کا جاتا ہے جی ابھی کچھ جنرل ڈسکشن کرتے ہیں ایرپورٹ کے بارے میں ایرپورٹ دو طرح کی ہوتے ہیں ایک ایویشن ایرپورٹ ہوتا ہے جنرل ایویشن کے لیے ہوتے ہیں اور دوسرا ہوتے ہیں سپیشلی جو بڑے ایرپورٹ ہوتے ہیں وہ یعنی کے پیسنجرز وغیرہ کے لیے انٹرنیشن فلیٹس وغیرہ جہاں پہ جہاں سے چلتی ہیں تو یہ جو جنرل ایویشن ہے یہ بسکلی انٹرنیشن فلیٹس کے لیے نہیں ہوتا جنرل ایویشن کا ایرپورٹ جو ہے وہ بسکلی چھوٹے تربیتی تیاروں کی ٹریننگ کے لیے ہوتا ہے یا یہ ہے کہ لوکلز کے لیے کوئی گھومنے پھرنے کا شکین ہے کوئی کوئی ایریل فوٹوگرافی کرنی ہے یا کوئی سروے کرنا ہے اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو یہاں پر بسکلی یہ جو میں یہ مین ڈیفرنس ہے جنرل ایویشن میں اور مین ایرپورٹ میں مین ایرپورٹ پہ یعنی کے جو بڑے ایرپورٹ ہوتے ہیں جو پسنجرز کے لیے ہوتے ہیں جہاں سے آپ جہاں سے city to city domestic or international ڈیفرنس چلتی ہیں مرید کے ایرپورٹ کی جو ٹوٹل لندھ ہے یہ 2.2 کلیمیٹر ہے اور 2.5 کلیمیٹر کے ساتھ میں لنک روڈ ہے جو مرید کے ڈاروال روڈ کو لنک کرے گی رنوے کے ساتھ تو اس یہاں پہ complete ایرپورٹ ریڈی ہونا ہے جس میں اپرن بھی ہے یہ آپ نے ابھی ویڈیو میں پیچھے سیکھ لیا ہے کہ اپرن ہینگر کیا ہوتا ہے ٹیکسی وے کیا ہوتا ہے تو اب میری کوشش یہ ہے کہ میں دوسرے لوگوں کی نسبت تھوڑی سی ہٹ کی ویڈیو بناوں پروجیکٹ کی انفرمیشن تو میں نے آپ کو دینی دینی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں جو پروجیکٹ ہے جیسے کوئی ایرپورٹ کا پروجیکٹ ہے کوئی ڈیم کا کام ہے کوئی کنال کا کام ہے کوئی روڈ کا کام ہے ہائی وے کا کام ہے کوئی ہائی رس بلڈنگ کا کام ہے تو اس کے اوپر بھی تھوڑا سا یہ نہیں کہ آپ کو بیسک چیزیں زیادہ بیسک چیزیں تاکہ آپ کو پروجیکٹ کی انفرمیشن کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی نالج بھی ہو کہ جی ایرپورٹ پہ مزید کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ اگر میں کوئی ڈیم کا بناتا ہوں ویلوگ کسی ڈیم کے کوئی انفرمیشن شیئر کرتا ہوں تو ڈیم پہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کوئی ہائی وے ہے موٹر وے میں اور جیٹی روڈ میں کیا فرق ہے باقی ساری چیزیں ہائی رس بلڈنگز میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں تو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ چینل مرا سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے جو ہے وہ بیل آئیکن کو پرائس کریں تاکہ نیکس جو بھی میں ویڈیو بناوں تو وہ آپ کے سامنے آتی رہے بہت شکریہ تینکیو